میرے نبی کے نواز سے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی تو ہسنے لگے بہن زینب نے پوشا یہ کون سا ہسنے کا موقع ہے فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں ان کے لیے تو جنتب تیار ہو رہی جنتب کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ابھی دودھ پیتے تھے ماں کھا اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی نہ حسین جیسا آئے گا نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنی ہے ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے کہ تم ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں